بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرالوجر علی زنانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ ناظرین آج ایک انتہائی بہت بڑا اور اہم ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ پر جادو ہو سکتا ہے یا نہیں ایک بہت بڑا سوال دس شناسی کی ایسی تحقیق جو جادو اور نفسیاتی مسائل کا فرق بیان کر دیتی ہے آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے سیانے کہتے ہیں کہ اچھا مشورہ دشمن بھی دے تو اسے سن لینا چاہیے اور اگر اس مشورے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو تو اس پر کان دھرنے میں کوئی مزائکہ نہیں ایک روز کال ریسیو ہوئی دوسری طرف میرا دوست کافی پریشان تھا کہ اس کی ایک رشتہ دار کی طبیعت یکہ یک خراب ہو گئی اس پر جن آ گیا ہے اور لگتا ہے اس پر کسی نے کالا جادو کرا دیا ہے مجھ سے کسی پیرے کامل کا پتہ پوچھنے لگا میں نے اس سے پوچھا کہ انہیں کیسے یقین ہے کہ واقعی اس کی رشتہ دار پر جن یا جادو کا اثر ہو گیا ہے اس نے جو باتیں بتائیں ان کی روح سے تو لگتا تھا کہ اس نازک سی خاتون میں پہلوانوں جیسی طاقت آ گئی ہے آواز بدل گئی ہے تو واقعی یہ کام کسی محفوق الفطرت قوت کا ہوگا میں نے عزرہ احتیاط اس سے یہ کہا کہ اگر وہ مجھے ان سائبہ کا ہاتھ دکھا دے تو ممکن ہے ان کے مرض کی تشخیص کرنے میں آسانی ہو جائے اور آئندہ کی پریشانیوں سے بچا جا سکے اگر اس کے لیے کسی پیر کی ضرورت ہوگی تو پیر صاحب ورنہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے کرایا جا سکتا ہے وہ مان گیا اور شام کے وقت جب وہ میرے پاس آئے تو وہ خاتون بھی ہمرا دی خوش شکل، لمبا قد، تعلیم یافتہ، ایم اے اکنومکس کیا تھا ان کے ہاتھوں کے پھرنٹ لیے اور کافی غور و خوص کے بعد ان کو بتایا کہ مجھے یقین ہے یہ کسی جن یا جادو کا پیدا کردہ فترہ نہیں اچھی بات یہ تھی کہ دوست کے ساتھ آئی وہ خاتون خود اس مسئلے سے نجات چاہتی تھی اور ہر بات سننے کو تیار تھی میں نے ان کے ہاتھوں کی لکھیروں اور پوائنٹس پر نشان لگائے اور بتایا کہ یہ سب نشانیاں شیزو فرینیاں کے خطرناک حد تک بڑھنے کی علاماتیں ہیں یہ مرض کسی جناتی مرض سے کم نہیں کیونکہ اس میں انسان کی سوچیں اور توانائی یکا یک غیر معمولی طور پر دوسروں کو حیران کرنے کا باعث بن جاتی ہے سمجھ دار لوگ تھے لہٰذا وہ میری بات سمجھ گئے میں نے ایک اچھے سیکیٹریس کے پاس بھیجا لیکن ساتھ مشورہ بھی دیا کہ وہ یوگا بھی کریں اور ساتھ اللہ کے کلام سے مدد حاصل کریں البتہ جنات جادو کا دماغ سے خیال نکال دیں چند ماہ بعد وہ لڑکی اس مرض کی شدت سے باہر نکل آئی اور پہلے سے زیادہ بہتر معمول کے مطابق زندگی گزارنے لگی ناظرین اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی جا سکے کہ جنات یا جادو اگرچہ اپنا وجود رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں لیکن اللہ کی بنائی آلہ ترین مخلوق انسان پر اس قدر بھی وہ ہاوی نہیں ہو سکتے انسان کے اندر خود اتنی زیادہ مخفی قوتیں موجود ہیں جو خوابیدہ رہتی ہیں لیکن جب دماغ کا سرکٹ منتشر ہوتا ہے تو ان میں بیداری پیدا ہوتی ہے اور اچھا بھلا انسان خود کو غیر معمولی سمجھنے لگتا ہے قدرت اس کا عکس ہاتھوں میں دے دیتی ہے دماغ میں خوابیدہ صلاحیتوں اور عملی قوتوں کے نقش ہاتھوں میں ابراتے ہیں لہٰذا جب کوئی انسان کسی دماغی خلل میں مبتلا ہوتا ہے یا کوئی ایسا انسان جس کی دماغی صحت پر شک کیا جاتا ہو اس کے ہاتھ میں ایسی لکیریں اور نشان موجود ہوتے ہیں جو اس کی غیر معمولی اور غیر حقیقی باتوں کی نشاندہی کرتے ہیں ہاتھوں میں ذہنی جسمانی روحانی نفسانی بیماریوں اور خوبیوں کی لکیریں موجود ہوتی ہیں جیسا کہ میرا بیان کیا ہوا واقعے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جب کوئی انسان خلاف فطرت اور غیر معمولی حرکتیں کرنے لگ جائے تو لازم نہیں اس پر جنات اور جادو کام کر گیا ہے اس بات کا امکان موجود ہے کہ اس کے ہاتھ میں نفسیاتی بیماری کی علامتیں موجود ہوں مگر باقی لوگ اس کو سہر زدہ مریض بنانے پر تلے بیٹھے ہوں اور پھر اس کے علاج میں غفلت برت کر اس کو ہلاکت میں ڈال دیا جاتا ہے عام طور پر شیزوفرینیا ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جزیرے بنے ہوئے ہوتے ہیں خاص طور پر دماغ کی لکیر پر جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں انگوٹھے کی جڑ میں بنا ہوا جزیرہ بھی ایسے کمزور اصابی نظام کی نشان دہی کرتا ہے جن لوگوں کے انگوٹھوں کے نیچے ایسا جزیرہ ہو ان کی اصابی تکلیف انہیں جناتی مرض کا اشارہ دیتی ہے تیسری انگوٹھے کے نیچے جزیرے کا نشان بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایسا انسان دماغی چوٹ لگنے سے بسا اوقات اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے کمر کے ابھار پر کراوس کا نشان بھی ایسے فرد کی نشان دہی کرتا ہے جو عام طور پر کہتا ہے کہ اسے پورسرار آوازیں آتی ہیں اور سنائی دیتی ہیں وہ تخیلاتی طور پر ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ لوگ اس کی ذہنی حالت پر شک کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہاتھوں میں ایسی کئی طرح کی علامات ہوتی ہیں جو نفسیاتی بیماریوں یا الجنوں کی نشان دہی کرتی ہیں ایسے ہاتھ والوں پر جن یا جادو نہیں بلکہ خود ان کے اندر سے نکلنے والی قوتوں کا اثر ہو رہا ہوتا ہے یہ ان سے خلاف فطرت کام کراتی ہیں تو سمجھ لیا جاتا ہے کہ ان پر سہر ہو گیا ہے جہاں تک جادو یا جنات کے زیر اثر آنے کا تعلق اور معاملہ ہے تو عام طور پر ایسے ہاتھ بلکل نارمل ہوتے ہیں اس کے باوجود جب ان سے کوئی خلاف فطرت امور سرزد ہو تو تب روحانی علاج کرانا چاہیے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی